اچھا بھئی ہم ترقیب پڑھ رہے تھے اور آپ نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں ایک جز کو کہتے ہیں مبتدہ اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں مبتدہ بھی مرفوعات میں سے ہے اور خبر بھی مرفوعات میں سے تو جیسے ہی آپ کو کسی لفظ کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ مبتدہ ہے یا خبر ہے تو دوسری بات بھی فوراں ہی پتا چل جاتی ہے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے رفع پڑھنا ہے بھئی رفع پڑھنا ہے اور رفع ہو یا نصب ہو یا جر ہو یہ تین طرح آتا ہے کبھی محلن ہوتا ہے کبھی لفظن ہوتا ہے اور کبھی تقدیرا محلن جو رفع ہے وہ مبنی کے اندر آتا ہے مبنی کی حالت نہیں بدلتی البتہ محل یعنی جگہ کے اعتبار سے وہ مرفوع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے تو لہٰذا آپ کو مبنی کی پہچان ہونی چاہیے بھئی اور میں نے بتلایا تھا کہ مبنیات تو آٹھ ہیں لیکن ان میں سے تین مشہور ہیں وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اور ان میں سے پہلا کیا ہے تمام ضمیریں ہیں اور دوسرا اسمائے اشارہ ہیں اور تیسرا اسمائے موصولہ ہیں بھئی اسمائے موصولہ اس کے بعد کبھی اعراب جو ہے وہ لفظن بھی آتا ہے اور کبھی تقدیرا بھی لفظن اعراب کا معنی یہ ہے کہ اس اعراب پر باقاعدہ ہم تلفز کرتے ہیں سننے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر اس وقت رفع پڑا جا رہا ہے یا نصب یا جا ہے اور بعض لفظوں میں اعراب تقدیرا آتا ہے ظاہر نہیں ہوتا تو یہ معرب کے اندر ہوگا کبھی لفظن اور کبھی تقدیرا اور پھر کس پر لفظن آئے گا اور کس پر تقدیرا آئے گا تو یہ وہ نحمیر کی سولہ قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے یا وہی قسمیں کہ ان کو صاحبِ ہدایت انہوں نے اس کی نو قسمیں بنا دیں وہ سولہ کو کتنے میں بند کر دیا نو میں تو وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ان سے آپ کو اعراب کا پتا چل جائے گا کہ کس پر کون سا اعراب پڑھنا ہے مثلا اس میں مقصور جو ہے یعنی جس کے آخر میں علفِ مقصورہ آئے تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیرا ہوتا ہے جانی موسا رأیتو موسا مررتو بھی موسا کیونکہ اس کے آخر میں علف آ رہا ہے اور علف تو ساکن ہوتا ہے اس پر حرکت آ ہی نہیں سکتی اور اسی طرح اس میں منقوس ہے جیسے قاضی جانی القاضی رأیتو القاضی مررتو بالقاضی تو اس پر نصب جو ہے وہ تو لفظن آتا ہے رأیتو القاضی لیکن باقی رفع اور جر کیا ہے تقدیرا آتا ہے بھئی اور اسی طرح جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم بھی اگر مضاف ہو جائے کس کی طرف یعنی متکلم کی طرف اس کا عراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے جانی غلامی رأیتو غلامی مررتو بھی غلامی تو یہاں غلام کا لفظ جو آ رہا ہے یہ یعظمیر کی طرف مضاف ہے اور یہ غلام کا لفظ جمع مذکر سالم نہیں ہے تو جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم یعظمیر کی طرف مضاف ہو تو اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے تو لہٰذا غلام کا عراب یہاں چاہے اس پر رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جر ہو تقدیراً ہے اور آگے جو یعظمیر ہے وہ مضافلے ہے وہ مجرور ہے اور وہ چونکہ ضمیر ہے مبنیات میں سے ہے تو وہ مجرور محلن ہے مجرور محلن تو یہ مبتدہ اور خبر اور اسی طرح موسوس صفت کی ترقیب میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ دو تین یا چار معرفہ اکٹھے آ جائیں تو وہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے پہلے کو بنائیں گے موصوف اور باقیوں کو صفت اور تو معرفہ کی بھی آپ کو پہچان ہونی چاہیے معرفہ اور معرفہ کون کون سے ہیں تمام ضمیریں ہیں اور اسمہ اشارہ ہیں اور اسمہ موصولہ ہیں اور علم ہے نام کسی کا اور معرف باللام اور ان پانچ میں سے کسی کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے اور اسی طرح معرفہ بنیدہ بھی ہے کہ حرف نیدہ کی وجہ سے کوئی معرفہ لحظ بن جائے لیکن وہ اس وقت ہماری بحث سے خارج ہے کیونکہ ہم مبتدہ خبر کی ترقیب کر رہے ہیں بھئی اور مبتدہ خبر آسان لفظوں میں میں نے بتایا تھا مبتدہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ ہے جو بات کی جائے جملہ اسمیہ میں جتنے بھی لفظوں یاد رکھئے وہ سارے کچھ تو جڑ جائیں گے مبتدہ کے ساتھ اور کچھ کس کے ساتھ جڑ جائیں گے خبر کے ساتھ بلاخر دو ہی جز بنیں گے ایک مبتدہ اور ایک خبر اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جملہ فعلیہ کی بھی ترقیب شروع کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل معروف ہو یا فعل مجھول ہو یہ ہمیشہ چاہتا ہے کسی ایک اسم کو رفع دے اور صرف ایک اسم کو رفع دے گا باقیوں کو نصب دے گا تو رفع ایک کو ہی دے گا وہ جب آ جائے تو پھر باقی کسی پر رفع نہیں پڑنا تو جس کو یہ رفع دیتے ہیں اگر فعل معروف ہو تو وہ اس کا فائل کہلاتا ہے اور اگر فعل مجھول ہو تو وہ اس کا نائبل فائل کہلاتا ہے اور فائل یا نائبل فائل ایک ہی اسم ہوگا وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے جو اس میں ظاہر ہے یہ ضمیر کے مقابلے میں ہے جو بھی اسم ہو اگر وہ ضمیر نہیں ہے تو پھر اس میں ظاہر ہوگا مثلا قلم یہ ضمیر نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا اسم ظاہر جدار دیوار کو کہتے ہیں جدار یہ ضمیر نہیں ہے معلوم ہوا یہ کیا ہے اسم ظاہر تو جو بھی اسم ہے پہچاننا ہے آسان سی بات ہے دیکھ لو یہ ضمیر ہے یا نہیں اگر ضمیر نہیں اور ہے اسم تو پھر کیا ہوگا اسم ظاہر ہوگا غلام کا لفظ ضمیر ہے یا اسم ظاہر ہے غلام اسم ظاہر جب ضمیر نہیں ہے تو کیا ہے اسم ظاہر ہے کو پہتے ہیں ضمیر ہے ضمیر نہیں تو کیا ہے اسم ظاہر ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل کا فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اسم ظاہر ہے تو پھر ضمیر نہیں ہوگی اور اگر ضمیر ہے تو پھر اس میں ظاہر نہیں ہوگا بھئی اور اس میں ظاہر آپ نے پڑا تھا کہ پہلا اور چوتھا سیغہ یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مونت غائب اس کے لیے فائل یا نائی فائل بن سکتا ہے اس میں ظاہر باقی جو بارہ سیغے ہیں ان کے لیے فائل یا نائی فائل کی ہمیشہ ضمیر ہوگی جو اسی فیل کے اندر چھپی ہوئی ہوگی یا اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی بھئی اور تو پہلا اور چوتھا سیغہ ان کے لیے صرف فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے تو اگر آگے اس میں ظاہر ہو تو یہ اس کو رفع دے دیں گے اور اگر آگے اس میں ظاہر نہ ہوا ان کا فائل یا نائی فائل تو پھر انہی کے اندر کیا نکال لیں گے ضمیر نکال لیں گے اور یہ پہلا اور چوتھا سیغہ دونوں مفرد کے ہیں پہلا کیا ہے سیغہ واحد مذکر غائب اور چوتھا ہے واحد مونت غائب تو اس سے ایک اور بات کا بھی پتا چل گیا کہ فاعل جب بھی اس میں ظاہر آئے گا فیل ہمیشہ مفرد رہے گا کیونکہ پہلا سیغہ ہوگا یا چوتھا سیغہ ہوگا اور وہ دونوں مفرد کی ہیں اس میں ظاہر خود چاہے واحد ہو چاہے تصنیہ ہو چاہے جمع ہو اس سے ہماری بحث نہیں ہے تو اس میں ظاہر مفرد ہو تو بھی کیا ہے اس میں ظاہر تصنیہ ہو تو بھی اس میں ظاہر جمع ہو تو بھی اس میں ظاہر تو فیل ہمیشہ مفرد ہی رہے گا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی اس کے بعد ایک ذابطہ اور بھی ذکر ہوا ترکیب کا کہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے تو وہ آپس میں کیا بنیں گے مضاف مضافلے بنیں گے کتاب مضاف ہا ضمیر مضافون ہلے قلم مضاف کاف ضمیر مضافون ہلے اور اسی طرح اور اسی طرح کئی نکیرہ اکٹھے آ جائیں اور ان کے بعد کوئی معرفہ نہ ہو تو پھر یہ نکیرہ بھی آپس میں کیا بنتے ہیں محسوس صفت محسوس صفت بنتے ہیں بھئی تو آگے چند جملے لکھئے بھئی ترکیب کیجئے تو آپ نے ترکیب میں معنی پر بھی غور کرنا ہے سمجھ میں آئی بات بھئی معنی سے بھی ترکیب کا اندازہ ہوگا اور یہ ذابطے بھی ذہن میں رکھئے اشترائی تو لکھئے بھئی اگلا جملہ اشترائی تو حازہ حازہ ال بیت ال بیت اشترائی تو اشترائی تو فیل با فاعل اب اس کے اندر فاعل بھی بتا دو تاز امیر تاز امیر اعراب اس کا مرفو محلن تاز امیر مرفو محلن اس کا فاعل اچھا بھئی تا مرفو کیوں کہا کیونکہ فاعل ہے محلن کیوں کہا یہ ذمیر ہے ذمیر ہے مبنیات میں سے ہے شابش آگے حازہ حازہ مصوف اعراب بھئی مرفو محلن مصوف مرفو محلن مصوف جی مرفو محلن مصوف شابش منصوب محلن مصوف بھئی کیونکہ فاعل جب مرفو آ گیا اب آگے کوئی مرفو نہیں آ سکتا جملہ فعلیہ کے اندر تو حازہ منصوب محلن مصوف منصوب کیوں کیونکہ اس میں مفعول بننا ہے کیونکہ یہ مفعول ہے محلن کیوں کہہ رہے ہو یہ اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ مبنیات محلن آتا ہے تو اور مصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مصوف ہے ہمارے پر دو لفظ آ رہے ہیں وہ دونوں معارفہ ہاں دو لفظ ہیں معارفہ ہیں حازہ اس میں اشارہ بھی معارفہ میں سے ہے ہے تو وہ بھی معارفہ اور دو معارفہ ہیں تو عموماً کیا بنتے ہیں محصوب صفت لیکن میں نے آپ کو بتلایا ہے آپ نے بار بار معنی پر بھی غور کرنا ہے بھئی دو معارفہ اکٹھے آ جائیں تو آپ نے آنکھیں بند کر کے محصوب صفت نہیں بنانا ہاں غور کرنا ہے معنی میں بھی غور کرنا ہے کہ محصوب صفت بنتے ہیں یعنی عموماً محصوب صفت ہی بنیں گے لیکن کبھی کبھی محصوب صفت نہیں بھی بنیں گے وہ اب معنی پر غور کر لیں گے محسوس صفت کا ترجمہ کر کے دیکھ لیا کریں یہ بنتیں یعنی بنتیں حاز البیت کیا ترجمہ ہوگا یہ گھر یا یہ کمرہ صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ دیکھو ترجمہ صحیح ہو رہا ہے معلوم ہو محسوس صفت ہیں بھئی تو حازہ منصوب محلن محسوس آگے اعراب پر لفظ تلفز کیا کرو اعراب کا لفظ پر البیت منصوب لفظ زیر پڑھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو منصوب البیتہ جی منصوب لفظان صفت البیتہ منصوب لفظان صفت منصوب کیوں کیونکہ یہ صفت ہے اور محسوس صفت کا اعراب شاباش محسوس صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے محسوس حازہ منصوب تھا تو صفت بھی کیا ہوگی منصوب اور لفظان کیوں کہا اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں ذرا کر کے دکھائیے البیتہ البیتہ جی رفع پر اس کے تلفز کرو البیتو جر پر تلفز کرو البیتی دیکھا تو یہ اس کا اعراب لفظن ہے دیکھا آپ نے مصوب کا اعراب بھی نصب صفت کا اعراب بھی نصب کیونکہ اعراب دونوں کا ایک ہوتا ہے ہمیشہ ہاں مصوب تھا منصوب محلن اور صفت ہے منصوب لفظن تو ایک محلن ہے ایک لفظن ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو اعراب ہر لفظ کے مطابق آئے گا جس قسم کا لفظ ہوگا البتہ نہ سب دونوں پر ضروری ہے جب مصوب منصوب ہے تو صفت بھی کیا ہوگی منصوب ہوگی جی اب سمیٹیے بھئی مصوب صفت مل کر مفعول ہاں مصوب اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول ہوا اشترائیتو فیل کے لیے اشترائیتو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ایک ایک لفظ کا اعراب پتا چل گیا اب جملے کو روانی سے پڑ دیں اشترائیتو حاضل بیتا جی ترجمہ کیجئے یہ گھر میں نے خریدا یہ گھر یہ گھر میں نے خریدا یہ گھر میں نے خریدا اگلا جملہ لکھئے بھئی رأیتو رأیتو القاضی القاضی اليوم اليوم چلیے بھئی ترکیب کیجئے آپ بھئی رأیتو فیل با فائل رأیتو فیل با فائل شابش فائل تازمیر مرفو لفظا فائل مرفو محل شابش تازمیر مرفو محلن فائل مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں کہا زمیر ہے کیونکہ زمیر اور زمیر مبنیات میں سے ہے بیس پر تو باقاعدہ لفظا رفا رہا ہے رأیتو یہس کی حرکت ہے شابش بھئی یہ اس کی حرکت ہے بھئی یہ احراب نہیں ہے تو یہ تازمیر مرفو محلن فائل یہ تو تازمیر آپ نے کہا تو رأیتا رأیتا مخاطب کے سیغے میں بھی تازمیر رأیتو متقلم کے سیغے میں بھی تازمیر اور رأیتی محنف مخاطب کے سیغے میں بھی تازمیر تو اس کا خاص نام کیا ہے رائیتو ہاں شابش رائیتو اس میں توون ضمیر اگر کوئی آپ سے خاص نام پوچھ لے اور رائیتی میں رائیتی میں تیون تیون اور رائیتا میں تاؤن بھئی اچھا تو رائیتو فیل بفاعل آگے محلن موصوف القاضی منصوب محلن موصوف شابش منصوب کیوں مفعول بن رہا ہے شابش محلن کیوں بھئی ہاں بھئی آپ بتا منصوب ہاں منصوب تو ہے محلن کیوں آپ بتائیے بھئی شابش القاضی منصوب لفظن اچھا کیوں منصوب لفظن کیوں لفظن کیوں کیونکہ اس میں منقوس ہے قاضی کا عراب پڑا تھا یا نہیں حالت جری میں عراب تقدیرا حالت رفعی میں بھی عراب تقدیرا اور حالت نصبی میں عراب لفظن بھئی دیکھئے آپ خود ذہن میں چیز بٹھا لیں انشاءاللہ پھر غلطی نہیں ہوگی کہ قاضی کے آخر میں یا ہے تو القاضی یا پر زمہ سقیل ہے سے زمہ نہیں آتا اور القاضی یا پر کسرہ آئے یا پر کسرہ بھی سقیل ہے مشکل ہے اس کی ادائی کی زبان سے تو لہذا اس پر پی یا ہے یا اور پیش تو ایک دوسرے کی زید ہیں یا مناسبت کس کے ساتھ ہے کسرہ کے ساتھ ہے لیکن کسرہ بھی اس پر پڑنا دشوار پیش پڑنا بھی دشوار اس لیے یہ دونوں تو نہیں آئیں گے اور فتحہ کی حرکت جو ہے وہ تو سب سے حلکی ہے آسان ہے وہ فتحہ اس پر آجائے گا تو القاضی منصوب لفظان موصوف شابش موصوف آپ کو کیسے پتا چلا موصوف ہے دو کلمے ہیں اور دونوں معرفہ ہمارے پر دو معرفہ ہیں تو اول کو کیا بناتے موصوف ثانی کو کیا بناتے صفر ہاں بھئی آپ بتائیے بھئی کیا بنے گا مجرور القاضی منصوب لفظان کیا بنے گا ہاں آپ بتائیے بھئی القاضی منصوب لفظان مفول عبر ہاں ہاں بھئی دیکھو میں نے کہا تھا معنی پر غور کرنا ہے یہ ذابطی آپ کو مدد دیں گے لیکن آنکھیں بند کر کر نہیں کرنا بھئی ترقیب آپ کرتے چلے جائیں کچھ معنی پہ بھی غور کرو ایک ہے القاضی ایک ہے اليوم اليوم کا معنی ہوتا ہے آج یوم کا معنی ہوتا ہے دن لیکن جب اس پر الیفلام آج جب آجائے لے بھی کا نام ہے زمانے کا نام ہے جس میں جگہ یا زمانے والا معنی پایا جائے وہ مفعول فیح بنتا ہے کیا بنتا ہے مفعول فیح یعنی ظرف بنتا ہے جی تو القاضی منصوب لفظا مفعول بھی اور اليوم منصوب لفظا مفعول فی جی تو فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو یہاں یوں نہیں کہنا فیل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر ہیں تو دونوں مفعول ہی لیکن دونوں مفعول شبہ یوں پڑھتا ہے شاید دونوں مفعول بھی ہیں حالانکہ ایک مفعول بھی ہے اور ایک مفعول فی ہی ہے تو لہذا یوں کہیں کہ فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب روانی سے پڑھ دیں اس کو بھئی اب ایک لفظ کا میں بتایا پھر شک کس چیز کا ہے واضح پڑھو پھر پھر مجھے نہیں آپ کی آواز آئی بھئی انچہ پڑھیں کہ مجھے ایک ایک لفظ سنائی دیا آپ نے کیا پڑھا اس پر سورة سمجھ میں آگئی بھئی ہر ایک حراب کی وجہ بھی میں نے بتا دی بھئی اب ترجمہ کیجئے گزرا میں آج رائی تو میں نے دیکھا دیکھا میں آج رائیت القاضی اليوم میں نے دیکھا القاضی قاضی کو اليوم آج آج میں نے قاضی کو دیکھا بلکہ القاضی معرفہ ہے کسی معین قاضی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے آج میں نے اس قاضی کو دیکھا کسی معین کی طرف آج میں نے مطلب آپ کے اور میرے درمیان ایک قاضی کی بات چل رہی ہے تو آپ بیچ میں مجھے کہتے ہیں رائیت القاضی آج میں نے پھر اس قاضی کو دیکھا بات سمجھ میں آگئی بھئی اگلا جملہ لکھئے بھئی باع باع زید غلامی غلامی چلیے جی ترکیب کیجئے بھئی باع کے معنی باع یا بيع باع ان کے معنی ہوتے ہیں بیچنے بیچنے باع فیل باع فیل اعراب بھئی اعراب ہم دون تلاش شاب زید مرفو لفظ فاعل آگئے غلامی غلام اعراب بھئی غلام مرفو محلن مرفو لفظن مزعف غلام مرفو لفظن مزعف مرفو کیوں مزعف 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 کہنے سے بہراب کا پتہ نہیں چلتا آپ بتائیے بھئی غلامی منصوب لفظن مفو غلامی اس کے اندر پہلے غلام پھر بولو غلام کا کہہ راب ہے غلامہ منصوب غلامہ کہاں سے پڑھنا تو اسی طرح ہے غلامی جو غلامی یہ کیا ہے اعراب بتاؤ منصوب لفظن منصوب لفظن مزعف مزعف اچھا منصوب کیوں منصوب کیوں کیونکہ پیچھے فائل گزر چکے ہیں آگے ہاں فائل گزر گیا ہے آگے مفعول وغیرہ ہی آئیں گے تو منصوب ہے اور منصوب لفظن کیوں محلن کیوں کیا یہ ضمیر ہے غلام اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہوگا نہیں تو پھر کیسے محلن کہہ رہے ہو کوئی بھی تقدیراً بھئی کوئی بھی اسم مضاف ہو یا متقلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے اس کا عراب تین حالتوں میں کیا ہوتا ہے تقدیری تو غلام منصوب تقدیراً مضاف آگے یاد امیر مجرور لفظن مجرور مجرور محلن مضاف مجرور کیوں کیونکہ مضاف لے ہے محلن کیوں کیونکہ مبنیات میں سے ہے اب سمیٹ یہ مضاف اپنے مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر مفعول بھی ہوا ترجمہ پہ غور کرو کیا ترجمہ ہے جملے کا ترجمہ ذرا کرو میں نے بیچا ہاں کدھر ہے میں نے بیچا بیچا زید نے ہاں بیچا زید نے فائل جس ہے اس کے کیا بیچا زید نے میرا غلام دیکھو ترجمہ سے پتا چل رہا ہے کہ بیچنے والا کون زید اور کس کو بیچا میرے غلام وہ کیا بنے گا مفعول تو غلامی مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر مفعول بھی ہوا فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب روانی سے پڑھ دیں باع زید غلامی ترجمہ کیجئے بیچا زید نے میرا غلام یا یوں کہیں زید نے میرے غلام کو بیچا اگلا جملہ لکھ یہ بھئی عرف زید رجولین 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 لام یانون چلیے بھئی ترکیب کیجئے بھئی عرف کے معنی ہوتے ہیں پہچاننے کے کیجئے بھئی ترکیب عرف فیل عرف فیل زید مرفو لفظ اس کا فائل زید زید مرفو لفظ فائل مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے لفظ کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں جی فائل آگے رجولین منصوب تقدیرا مفعول رجولین منصوب تقدیرا مفعول بیہی منصوب کیوں مفعول بنے ہاں مفعول بھی ہے یہ شاباش تقدیرا کیوں آپ بتائیے بھئی اس کا عراب بھئی وہ سولہ قسمیں یاد ہیں یا نہیں سولہ قسموں میں سے کون سی قسم ہے کون سی حالت میں آ رہا کیا ہوگا رجولین کا کیا مانا ہے دو مرد تصنیہ ہے کہ نہیں پتا چل گیا آپ کو جب تصنیہ کا پتا چل گیا پھر کیا سوچ میں پڑے ہوئے اس کا رفع یاد ہے کس طرح آتا ہے تصنیہ کا تصنیہ کا رفع کس طرح آئے گا یہ تو نصب اور جر آتا ہے رفع کس کے ساتھ آتا ہے حالت رفعی میں حالت کے ساتھ رجول آنی اور نصب جری میں رجول یا کے ساتھ سول کس میں یاد کرو ہدایت ہو نح میں کل پھر آپ نے دیکھ کر آنی ہے ساری کل میں سنوں گا یہ ذہن میں ہونی چاہیے تو تصنیہ کہہ آپ کیا ہوتا ہے حالت رفعی میں علیف کے ساتھ حالت نصب جری میں یا یا کے ساتھ بھئی جی اب بتائیے رجولین منصوب تقدیراً مفول بھی منصوب کیوں کیونکہ مفول ہے تقدیراً کیوں اس کا نصب یا کے ساتھ ہے اور یا اس کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں رجولین پڑھ رہے ہیں تو تلفز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اس پر تلفز کر رہے ہیں پھر کیسے تقدیراً اس اعراب پہ آپ تلفز کر رہے ہیں یا نہیں دیکھو زمہ پہ میں کیا کر رہا ہوں تلفز مسلمون اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے اور وہ میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا تلفز کر رہا ہوں مسلم تو لفزن ہے رجلانی اس کا رفع کس کے ساتھ اور علیف میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا رجلانی سننے سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہے یہ لفزی ہے تو رجلانی اس کا نصب کس کے ساتھ ہے یا اور وہ یا میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا رجلانی تو لہذا اعراب کونسا ہوگا لفزن منصوب لفزن مفعول بھی اگر کوئی اشکال کرے رجلانی یہ تو مجرور ہے تو آپ کیا جواب دیں گے آپ نے تو کہا منصوب ہے کوئی اشکال کیا کر دے رجلانی دیکھو نون کے نیچے زیر ہے یہ تو مجرور ہے آپ کیا جواب دیں گے کہ بھئی یہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے اور اس کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ اور یا کے ساتھ اور جر بھی یا کے ساتھ آتا ہے لیکن مجرور یہ نون کی حرکت اس کا اعراب نہیں ہے بلکہ اس کا یہ جو اعراب ہے وہ یا ہے اعراب کیا ہے یا ہے اور مجرور اس لیے نہیں کیونکہ مجرور تو دو ہیں ایک دس پر حرف جر داخل ہو وہ اس پر داخل نہیں اور یا مضافونی لے ہو اور یہ مضافونی لے بھی نہیں جی اب سمیٹی ہے فیل اپنے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی سے مل کا جملہ فیلی ہے خبر یا ہو آروانی سے پڑھئے آرف زیدن رجولینی آرف زیدن رجولینی آرف زیدن زیدنی رجولینی آرف زیدن آخر میں زید کی کیا آ رہا ہے نون نون ساکن تنوین ہے اور آگے راہ ہے اور راہ کس میں سے ہے یرمی لونہ میں سے ہے یا راہ تو نون کو بھی راہ کر کے کیا کریں گے راہ میں ادغام کر دیں اگر اگلا حرف ساکن ہوتا نون بھی ساکن اور اگلا حرف بھی ساکن پھر نون کو ہم کسرہ کی حرکت دیتے لیکن رجولینی راہ پر تو زبر ہے وہ تو ساکن نہیں ہے لہذا نون کو حرکت نہیں دیں گے نون کو راہ کر کے راہ میں ادغام کریں گے تو کیا بن گیا آرف زیدن رجولینی طریقہ آ گیا بھئی اور ترجمہ کیجئے بہچانا زیدنے دو آدمیوں کو بہچان لیا زیدنے دو آدمیوں کو سورت سمجھ میں آ گئی بھئی تو یہ روزانہ میں بار بار ان چیزوں کا تقرار کروا رہا ہوں جتنی دفعہ تقرار ہوگا اتنی آپ کے ذہن میں بات بیٹھتی جائے گی تو آپ بھی ان کا بار بار تقرار کریں آپس میں بیٹھیں ان جملوں کی ترقیب دوبارہ کریں اور پوری پوری بات دوبارہ کیا کریں یہ نہیں کہ بس باقی ساتھیوں کو پتا ہے چھوٹا چھوٹا اشارہ کرتے ہوئے تیز تیز چلے گئے کہ سب کو بات سمجھ میں آریا نہیں زبان سے دوہرایا کرو پوری بات جتنی دفعہ دوہرا ہوگے ذہن میں بیٹھتی جائے گی پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی جائے گی طریقہ سمجھ میں آیا بھئی یہ ذابطے جو میں بتاتا ہوں یہ ذابطوں کا بھی تقرار کیا کریں بیٹھا کریں سارے ذابطے آپس میں دوہرایا کریں اور ایک ساتھی کوئی ذابطہ بھول جائے دوسرا یاد کروائے تیسرا یاد کروائے تو آپس میں سارے ذابطے دوہرایا کریں بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت لکلام